ہم مینگو اینڈ کلچر فیسٹیول جو پاکستان ہائی کمیشن اور کانسلیٹ آفیس کی طرف سے اورگنائز کیا گیا اس میں موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سے فیملیز جو ہیں وہ ہر طرف مینگوز کے سٹال پاکستانی کھانوں کے سٹال اور دیگر جو ملبوسات ہیں ان کے سٹال پہ موجود ہیں میرے ساتھ کانسل جنرل صاحب ڈاکر سیدھان ہمارے ڈیفنس اتائشی جناب برگیڈی علیق رفیق صاحب ہمارے ساتھ منور بھائی یہ سارے لوگ موجود ہیں اور ان سے میں یہ چھوٹی چھوٹی بات پوچھتا ہوں دو دو سیکنڈ کی کہ اس سے پہلے پاکستانی فیسٹیول کوئی اس لیول کا نہیں ہوا کلچرل یا فوڈ کے حوالے سے تو آپ شاید بھائی آپ کیا کہنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے رائے صاحب کہ یہ سب سے بڑا اور پہلا فنکشن ہے اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے ہائی کمیشن صاحب اور ہمارے کانسل آفیس کو جاتا ہے اور یہاں بھی میں ایک چیز کمیٹ کروں گا کہ پاکستانی کمینیٹی کی جو اسوسییشنز ہے وہ ٹوٹلی فیلئر ہو گئی ہیں یہ کام ان کے انیشیٹر تھے لیکن دیل لیڈیڈی ماشاءاللہ کانگریشل ایشنی پڑی اللہ ان لوڈی reachedon to these all the organisers high commissioner and er lle cameras ماشاءاللہ زبردہ تھی انھ Mobile اور پاکستانی پہلے کبھی ایسا festival نہیں وا اور ہمارے لئے بھار اچھ ہے بزنیس کے لیے کہ ہمیں ایسا موقع ملتا کہ ہم پورٹ کرتے ہیں وہz Xinarsi تھانکی سپرین بہاکن بھاینڈ سے سین مسٹر کمرزمان ملک شاہب اور انہوں نے بڑی انتھک محنت کمر شاہب پہلے تو آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے ہزاروں لوگ سٹالز ہر طرف پاکستانی چھنٹے پاکستانی آم آپ نے ویسے سڈنی کو مہنگو مہنگو کر دی سر سنکی ویری مجھے یہ تو کمیونٹی کی محبت ہے اور بڑا امیسیلی اچھا ریسپونس ہے ویسے کلی اور یہ چونکہ ہائی کمیشنر صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ اس قسم کا سڈنی جنہوں نے دوستوں کو جنہوں نے یہاں پہ پارٹسپیٹ کیا تھا آپ کن لوگوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہے ہیں سر میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام سپانسرز کا ان تمام سٹال ہولڈرز کا ہمارے پاس اسی کے قریب سٹالز ہیں اور اپنی بیسیکلی ٹیم کا کانسلیٹ میں ٹیم کا اور اپنے میڈیا دوستوں کا جن تمام لوگوں نے اس ایونٹ کو پول تھو کیا سر بہت شکریہ کمر صاحب بہت شکریہ کمر صاحب بہت شکریہ کمر صاحب